پلٹن کے آغاز میں بات کرنے چولستان جی پریلی کی اٹھاروی چولستان جی پریلی اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ اختتام فزیر قلعہ دراور میں تقریب تقسیم انامات پیصل شادی خیل نے اٹھاروی چولستان جی پریلی اپنے نام کر لی پیصل شادی خیل نے تین گھنٹے انسٹھ منٹ تین سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کیا زین محمود دوسرے اور آصف فضل چوتھرے تیسی نمبر پر رہے زین محمود نے تین گھنٹے انسٹھ منٹ نو سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کیا جبکہ آصف فضل چودری چار گھنٹے چار سیکنڈ میں اختتامی منزل پر پہنچے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں قلعہ دراور میں تقریب تقسیم انامات چاری تھی جس میں فیصل شادی خیل نے اٹھاروی چولستان جی پریلی میں اپنا نام کر لی ہے فیصل شادی خیل نے تین گھنٹے انسٹھ منٹ تین سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کیا زین محمود دوسرے اور آصف فضل چودری تیسے نمبر پر رہے زین محمود نے تین گھنٹے انسٹھ منٹ نو سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کیا ہے چولستان جی پریلی میں بی سی اور ڈی کیٹیگری کے مقابلے ڈی کیٹیگری میں شکیل احمد برچنڈی نے پہلی پوزیشن حاصل کی عمر اقبال کانجو نے دوسری پوزیشن حاصل کی زفر بلوچ اور سراد بلوچ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سی کیٹیگری میں زہیر حسین شاہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی محمود ہوت نے دوسری اور فلک شیر خان نے تیسری پوزیشن حاصل کی بی کیٹیگری میں جمال کمال اور چودی خورم نے پہلی پوزیشن حاصل کی اسسٹ شادی قیل نے دوسری جبکہ شہریار شادی قیل حرشان خاکوانی نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے چولستان جیف ریلی میں ڈیڈ بائک ریس 250 اور 450 سیسی کیٹیگری کے مقابلے 250 سیسی کیٹیگری میں زین الافدین نے پہلی پوزیشن حاصل کی وحید زفر دوسرے افضل مقید تیسرے نمبر پر رہے 450 سیسی کیٹیگری میں ساکیب شاہ نے میدان مار لیا محمد عادل نے دوسری اور زیغم سہیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی اٹھارویں چولستان جیف ریلی تمام تر دانائیوں کے ساتھ اختتام فزیر فیصل خان شادی قیل بن گئے چولستان کے سلطان فیصل خان شادی قیل نے پریپیٹ کے دگری میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی مزید جانے کے رضا ملک سے جی بتائیے گا جی بلکل ایک ہی سوال تھا کہ کون بنے گا چولستان کا سلطان تو سلطان کا جو سہرہ سجا ہے وہ فیصل خان شادی قیل کے ساتھ سجا ہے فیصل خان بہم بہم مبارک ہوئی تکو ریس جیتن تے شاندار ریس رہی اور بڑی کامیابی سیکنڈزی کامیابی پہلا انعاموی ڈیڑھا وہ پہلا سٹو ڈکار ریلی رہے تو سہی سارے ٹریکوں کے مقابلہ کتنا سکت رہی تو نو کٹیگریزے چے مقابلہ تھی ہے پہلی تو نو جی کیا توانی تفرق کیا آئی چولستان ریلی اس سال بہت زیادہ تف کمپیٹیشن ہویا ساڑے پائن سو کلیمیٹر صرف چھے سیکنڈ دا فرق آیا تے اگر ہساں ریلی کو چار حصہیں کروں جو سٹیج ون سٹیج تو سٹیج تری سٹیج فور تو اس دے اندر چار سٹیج جو تھری سٹیج تے میں لیڈ کی تا فروم آل دے ڈرائیورز تے ان ون سٹیج میری گھڑی نے پرابلم تھا تے جسی وجہ تو میں کو کافی ٹائم ڈیمیج ہویا لیکن اللہ تعالیٰ دی مدد سارے نہ لئی اسا چوتھی سٹیج تے پوری کوشش کر کے اوڈرہ ڈیمیج ہوئی اس کو کور کی تا تے چولستان دا ٹائٹل آپڑے نہ کی تا جی برکل چولستان دا سلطان فیصل خان شادی کے جی ریز جید کے پہلا انعام حاصل کی تا جی بہت شکریہ رسا ملک اٹھاروی چولستان جی پریلی اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ اقتطام وزیر مارو فریسر اور سابق وزیر آلہ بلوچستان جمال کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا چولستان جی پریلی کا ٹریک مشکل ٹریک ہے چولستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹریک کو مزید بڑھانے کا بھی گنجائش موجود نہیں ہے مزید ان کا کیا کہنات ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں ایک ورلڈ کلاس وینیو آپ کے پاس ہے جہاں پہ آپ پانچ سو ہزار دو ہزار کلومیٹر بغیر کسی مشکلات کے آرام سے نکال سکتے ہیں اور دنیا میں ایسے جگہیں بڑی کم ہوتی ہیں جہاں آلیڈی ایگزسٹنس پچھلے پندرہ سال سے ریلی ہو رہی ہو تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وینیو کو اور اس ایونٹ کو اور بہتر کرنے کیلئے گورنمنٹ کو اور حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ ہم بہت سارے لوگ کو بلا سکتے ہیں اور نہ صرف وہ بلکہ پاکستان سطح پہ آپ نے تو پچھلے ایک ہفتے میں یہاں دیکھا ہوگا کہ اس ایونٹ نے آج سے نہیں کئی عرصوں سے بہت سارے لوگ کو اٹرائٹ کرتی ہے ٹورزم پہ اٹرائٹ کرتی ہے جیپ کے حوالے سے موٹر سپورٹس کے حوالے سے نیوز ہے بہت بڑی ایک ایک نومک ایکٹیوٹی اس پورے خطے میں کریئٹ ہوتی ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو ایسا ایونٹ بڑا کم ملتا ہے کہ جہاں ہر قسم کا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ملک میں جو ایک ایک پوزیٹیوٹی کے حوالے سے جو آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں وہ ساری یہاں پہ موجود ہیں اور میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کو گونگو ان کے دیفنیٹلی ان کا انٹریسٹ ہمیشہ سے رہا ہے چولستان میں لیکن اس کو اور ایک لیول پہ لے جانا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو خاص کرے لانا چاہیے کیونکہ ہم نے بلوشتان میں دیکھا پچھلے تقریباً تین چار سالوں میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ملے ہم نے اس پر بڑی انویسمنٹ کی تو یہ سپورٹ وہ ہے جو ابھی بہت ایک اور لیول پہ جا رہا ہے یہاں پہ سپانسرشپس ان کو کرنے چاہیے نئے نئے ڈرائیورس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ جتنا اچھا آپ ایکویٹمنٹ لائیں گے جتنے اچھے آپ ان کی فیسیلیٹیشن کریں گے اتنا اچھا آپ کا ٹیلنٹ اور مزید اور ہو برے گا مہنگا ڈالر اپنی اثر دکھانے لگا ہے گاریوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں درامداد کی بندج سے کار ڈیلرز کے چولے تھنڈے پڑ گئے گاریاں مہنگے ہونے سے ملتان کی مارکیٹیں ویران ہو گئیں وسیم شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے یہ مناظر ہیں ملتان کی مارکیٹس کے جہاں کاروں کی قیمتیں بڑھنے سے ہو کا عالم ہے مہنگے ڈالر اور ایل سی کی بندیٹ سے کار ڈیلروں کے مسائل بڑھ گئے صدر موٹر کار ڈیلر ایسوسییشن چودری تاریخ کریم کا کہنا تھا کہ پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے اب رہی سے ایک اثر مہنگے ڈالر اور ایل سی کی بندش نے پوری کر دی ہے بڑی گاڑی ہیں مجھو وہ بھی دو کے نظریق پونے دور ڈیلر پونے دور کے نظریق جو تقریبا ڈیلر کروڑ ایک کروڑ کی ایک کروڑ دس کی ہوتی تھی اب وہ دو کروڑ کی ہو گئی ہیں ان حالات میں جو ہم دیکھا جائے تو پروڈیکشن بھی کم ہے اور کمپنیاں بھی گاڑیوں کی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں ہیں آٹوموبیل انڈسٹری میں جو معاملہ اصل آ رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو باہر سے آتی ہیں سپیشلی بونٹ کے اندر انجن ہے باقی چیزیں ہیں کچھ الیکٹرونکس کارڈز ہیں یہ سب امپورٹ ہوتے ہیں فلکچیشن الہیدہ اپنی جگہ میٹر کر رہی ہے مگر آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے تین ماہ کے دوران آلٹو وی ایکس آر کی قیمت میں تین لاکھ سینتیس ہزار آلٹو وی ایکس تین لاکھ پینتیس ہزار اور ویگن آر کی قیمت میں پانچ لاکھ چھ ہزار روپے اضافہ ہوا شہریوں کہنا تھا کہ کاروں کی بڑھتی قیمتوں نے مشکلات میں اضافہ کیا ہے اب وہ گاڑی خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے میں تکیبن مہینے سے گھوم رہا ہوں اور گاڑی پہلے مجھے ریٹ ملا تو بیس لاکھ روپے کا ملا تو تیبن دس پندرہ دن گزرتے ہی ریٹ بائیس پہ تئیس پہ چوبیس پہ آج ایڈ اس کا پچیس لاکھ ملا ہے جو ایک میٹیوکر طبقہ سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں لیکن اب وہ جو حالات ہو گئے ہیں کہ وہ چوبیس لاکھ پچیس لاکھ کی آلٹو ہو گئی ہے اس کو فورڈ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ گاڑی کے ریٹ بڑھنے سے ایک تو وہ ریٹ میں ایفیکٹ آیا دوسرا گاڑی کے ایویلیبیلیٹی بھی نہیں ہے اس ٹائم موٹر کار ڈیلرز کا کہنا تھا کہ حکومت بند ایل سی جلد کھولے تاکہ ایمپورٹ کے باعث گاڑیوں کی قلت اور ریٹس کم ہو سکیں کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان ملتان انتظام یقین اہلی باغ لانگے خان کے پاس بنایا گیا فلٹریشن پلانٹ بند علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے فلٹریشن پلانٹ پر نشے کے عادی افراد نے ڈیرے چھما لیے تفصیلات علشباسف کی سپورٹ میں باغ لانگے خان کے پاس بنایا گیا فلٹریشن پلانٹ شہریوں کے لیے زہمت بن گیا فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکین پریشان فلٹریشن پلانٹ پر نشےوں نے اپنا ڈیرہ جمع دیا کھلے عام نشے کے عادی افراد نشہ کرنے میں مصروف ہیں پلانٹ بنا ہوا تھا اچھے پانی کا تو یہ بند بڑھائے گا پورے علاقہ تانگ ہے نہ پانی ملتا ہے کچھ بھی نہیں آتا اور یہاں نشےوں کا سارا ڈیرہ بنا ہوا گند کی ہے ہر پاس ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی بھرنے کے لئے دور جانا پڑتا ہے انتظامیہ نے فلٹریشن پلانٹ بنا کر چھوڑ دیا فال نہیں کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پانی تو یہاں آتا نہیں نشہ کرنے والے افراد کی وجہ سے محول بھی خراب ہو رہا ہے یہاں پر فلٹر ہے یہاں پر نشی آگے بیٹھ کے یہاں پر ہم پانی بڑھنے آتے تھے اور یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم نہ وہاں سے بڑھتے ہیں پانی کرکٹ کھیلنے والے بچوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر پانی نہیں آتا تو نشہ کرنے والے افراد کو تو ادھر سے نکالیں انہوں نے اسے اپنا ڈیرہ بنا لیا ہے کیمرمن فہیم عابد کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان ملتان انتظامیہ نے بچوں کے چہروں سے خوشیاں چھین لی پی اچھے انتظامیہ پارکوں میں تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام مزید دیکھے علی ریاض کی سپورٹ میں شہر اولیہ کی دوسری بڑی تفریقہ کا کوئی پرسانے حال نہیں پی اچھے ملتان کی ادم توجہ پارکوں میں تفریح سہولیات کی فراہمی کے دعوے ہوا ہو گئے جنہ پارک میں صفائی سترائی کا ناکس نظام جھولوں کا نام و نشان تک موجود نہیں تفریق کے لیے آنے والے بچے مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہیں بچوں کا کہنا تھا کہ پارک میں کوئی تفریحی سہولت نہیں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہیں اندظامیہ پارک میں صفائی سترائی اور جھولے فال کرائے گھومنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے سمجھا یہاں پر جھولے ہوں گے لیکن یہاں پر جھولے نہیں یہاں کا منظر بہت خراب ہے اور یہاں پر گندگی کے دھیر ہیں بچوں نے ارباب اختیار سے پارک میں جھولوں سمیت دیگر تفریحی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرمین فہیم عابد کے ساتھ علی ریاض ملتان رحیمیہ خان میں سیاسی سرگرمیہ شروع مقنوم تاہر رشید الدین نے اینے اکسس ست اتر سے کالساتی نامزد کی جمع کروا دیے پیپس پارٹی کے سینئر راہنما مقنوم شہاب الدین کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بڑی لیڈ سے جیتے گا مزید دیکھیا عامر بچی کی سپورٹ میں اینے ایمیہ خان میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا اینے ایک ست اتر کے زمنی الیکشن کے لیے ایک آخذات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سینئر رہنما پیپس پارٹی مقنوم شہاب الدین کے ساوزادے مقنوم تاہر رشید الدین نے ایک آخذات نامزد کی جمع کروا کے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا مقنوم شہاب الدین کا کہنا تھا کہ چودہ فروری کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے ابھی تک پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے سامنے آئے کا شکست اس کا مقدر بنے گی پیپلز پارٹی کی طرف روجان ہے لوگوں کا کافی عرصہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی is out of power so they want to bring it back to power اور انشاءاللہ آئیں گے آپ پھر سے آئیں گے مخدوم طائر رشید الدین کا کہنا تھا کہ ہلکے کی عوام بیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے الیکشن جیتنے کے بعد عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے کافی لاج ماجن سے جیتنے کے امید ہے اور ہمارے جو مخالفین ہیں فیلال تو وہ منظر سے پیچھے ہیں منظر غائب ہیں تو انشاءاللہ ہم پور امید ہیں اللہ کے کرم سے اور عوام کے تعاون سے کامیاب ہوں گے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ چودہ فروری ہے سترہ فروری کو سکروٹنی ہوگی جبکہ بولنگ کا انعقاد انیس مارچ کو کیا جائے گا کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رہیم یارخان ملتانوی وائس چیئرمند تحریک انصاف شام عمود قریشی کے احزاس میں تقریب کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت سابق وزیر خارجہ کا کہہ رہا تھا ہے حکومتی پالیسی کی وجہ سے آوام مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں پاور لومز مشیدید بہران کا شکار ہے اگر کسانوں کو یوریا خاد نہ ملی تو فی ایکر پیداوار متاثر ہوگی فراز حمزان کی ریپورٹ دیکھئے وائس چیئرمند تحریک انصاف شام عمود قریشی نے سابق ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کی ریایش گاہ پر کارکنوں سے گفتگوک فی یونٹ مہنگی کرنے کا اشارہ دے دیا این ایک سو پچپن اور ایک سو چھپن میں پاور لوم انڈسٹری شدید بہران کا شکار ہے اگر یہی حال رہا تو پاور لومے لوہے کے بھاؤ فروقت ہوں گی آج آٹھ روپے فی یونٹ بجلی مزید مہنگی شیم شیم اور ریٹ بڑھانے کا ٹیریف بڑھانے کا آئی ایم ایف کو اشارہ دے دیا گیا ہے این اے ایک سو چھپن اور این اے ایک سو پچپن میں جو لوم انڈسٹری ہے جو ایک چھوٹے چھوٹی کارٹج انڈسٹری ہے گھروں میں لگی ہوئی ہے وہ آج بہران کا شکار ہے شاہ ممود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ خات کی بلیک میں فروک جاری ہے اگر کسانوں کو سستی خات نہ ملی تو گندم کی پیداوار متاثر ہوگی جو پچپن روپے کلو آتا بک رہا تھا طریقہ انصاف کے وقت آج وہ ایک سو پچاس روپے کلو بک رہا ہے اور دستیاب نہیں ہے لوگ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور سب سے بڑی ستم ذریفی یہ ہے کہ خات جو اس وقت گندم کو درکار ہے اگر پاکستان نے صحیح پیداوار حاصل کرنی ہے وہ بلیک ہو رہی ہے مارکٹ میں آبیلبل نہیں ہے تقریب میں سابق امنے ملکامی ڈوگر رہنوما ترے کے انصاف شیخ واجد چھوکت قربان فاطمہ امین انساری اور شازیہ بھٹی سمیت دیگر کارکنان موجود تھے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ فراز رمضان روحی ملتان پی ایس او آفوامی خدمت میں پیش پیش پیٹرول ڈیپو اتوار کو بھی کھلے رہے ملتان ڈیویجن کے پمپو پر پیٹرول کی بلا تاتل فراہمی جاری ہے پی ایس او کے ڈیویجنل مینجر محمد لال خان کا کہنا تھا کہ حکومت ادایات کے مطابق آج بھی ڈیپو فال ہیں علی ریاض کی ریپورٹ دیکھئے پی ایس او کا احسن اقدام ملتان ڈیویجن میں اتوار کے روز بھی پمپو پر پیٹرول فراہم کیا گیا ڈیپو کھلے رکھنے کا مقصد شہریوں کو پیٹرول کی بلا تاتل فراہمی ہر صورت جکی نہیں بنانا ہے پی ایس او کے ڈیویجنل مینجر محمد لال خان کا کہنا تھا کہ حکومتی ادایت کے مطابق آج بھی ڈیپو فال ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انسرکشنز تھی کہ ہم نے بلا تاتل سپلائی دینی ہے اور اس کے لیے آج جا ایس پر گورنمنٹ انسرکشن ہم نے سنڈیز کو اپنے ڈیپوز اپریٹ کی ہیں کہ کوئی بھی انیکسپیکٹڈ سیچویشن کو مینج کرنے کے لیے سپلائیز کی ڈیویجنل مینجر کا مزید کہنا تھا کہ پی ایس او ہر صورت عوام کو پیٹرول مہیا کرنے کے لیے کوشہ ہے ڈیویجنل مینجر محمد لال خان نے کلمہ چوک کے پی ایس او پمپر تمام سولیات کا جائزہ بھی لیا کامرامین محمد رزوان کے ساتھ علی ریاض ملتان ڈیرہ غازی خان سینٹر آف ایکسیلنس میں داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد چھٹی اور نوی جماعت کے لیے سیکنوں طلبہ و طلبات نے حصہ لیا آٹھ ہزار سے زائد بچوں نے ریجسٹریشن کروائی آشیر شفاہ کی ریپورٹ دیکھئے ڈیرہ غازی خان سینٹر آف ایکسیلنس میں انہیں تعلیمی سیشن کے لیے داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا آٹھ ہزار سے زائد طلبہ و طلبات نے داخلوں کے لیے ریجسٹریشن کرائی پرینسپل گرزونگ شبانہ آفرین کا کہنا تھا کہ دو ہزار سے زائد بچیوں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا تین سو طلبات کو داخلہ دیا جائے گا جبکہ میریڈلس 24 پروری کو اویزن کی جائے گی چارج سینٹر آف ایکسیلنس گرلز میں داخلہ ٹیسٹ جو ہو رہا ہے ایکڈیمک سیشن دو ہزار تیس چوبیس کے لیے چھٹی اور نومی کلاس کے لیے یہاں پہ داخلہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہمیں ٹوٹل سیٹ ریکوائیڈ ہیں تین سو جس کے اگنس اگر ہم ریجسٹریشن بتائیں تو دو ہزار سے زیادہ فارم ہمارے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں پرینسپل سینڈر آف دا ایکسیلنس بوائزونگ فیزولہ خان ترین کا کہنا تھا کہ پینتی سو طلبات نے ریجسٹریشن کرائی ششن سے نہم تک چھے سو بچوں کو داخلہ دیا جائے گا آج جو ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس سٹوڈنٹس یا امیدوار تشریف لائے ہیں وہ آلموسٹ مور دن ایٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس یہاں پہ آج ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ انتظامات بہت اچھے کی ہیں اور ہماری اس ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھا بچہ جو یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے اور اچھے مارکس لے کے آتا ہے اور ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ٹیسٹ کلیر کریں اور داخلہ لے سکیں میری بہت دلی خواہش ہے کہ میں یہاں پہ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کر رہا ہوں یہاں کا ٹیسٹ سیسٹم یہاں کے رولز یہاں کا سکول منیجمنٹ ان کا سٹراف اور خاص طور پرنسپل بہت کارپریٹیو ہے بہت اچھی ہے اور میریٹ کی بنیاد پر ہی سکول میں ایڈمیشن ملتا ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں میں کیا میری جیسی بہت ساری والدہ یہاں پہ اپنی بچیوں کے ایڈمیشن کے لیے یہاں آئی ہے داخلہ ٹیسٹ کے لیے آئے بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ خواہش ہے ان کے بچے پر لے کر ملک کی خدمت کریں کیمرمین محتبی سرور کے ساتھ عاشق شفاق روحی ڈی جی خان سنڈے کو فنڈے بنانا تو کوئی ملتانیوں سے سیکھے شہریوں اور بچوں نے مقلب تفریحی مقامات کا رکھ کر لیا بچے نوجوان اور فیملیز چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے میں مصروف مزید دیکھی حسن ملی کے اس ریپورٹ میں چھٹی کا دن ملتانی گھر بیٹھ کر گزاریں ایسا تو ممکن ہی نہیں سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے شہری پارکس اور دیگر تفریح مقامات پہنچ گئے کیا بچے کیا بڑے سب ہی انجوائے کرتے نظر آئے اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ اتوار کی چھٹی کسی نعمت سے کم نہیں ابھی ہمیں آئے وے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے ہی پہ پھر رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں ابھی یہاں آکے کھیڑ رہے ہیں سب ہر کو آتے ہیں بہت مزہ آتے ہیں ہم پڑھائی کرتے ہیں اس لئے ہم سنڈے کا دن ہوتا ہے اس لئے ہم آتے ہیں سنڈے کا دن ہے اپنے سٹوڈنٹوں کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کرنے کلہ ہے شاہ شمس دربار ہے دور دراز علاقوں سے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی ملتان آتے ہیں شہر گھومتے ہیں اور تاریخی کلے کی سہر کر کے چھٹی کا مزہ دوبالا کرتے ہیں بچے اپنی فیملیز کے ساتھ بھرپور انجوائے کرتے دکھائی دئیے کیمرومن زین سوہیل کے ساتھ حسن ملک ملتان اب خبر کھیل کے میدان سے رحیم یا خان کے کالوجز میں کھیلوں کا میلہ سجنے کو تیار انٹر کالوجی ایڈ سپورٹ چیمپینشپ کا تیرہ فروری سے آغاز پانچ روز تک پانچ گراؤنڈز میں خوب ہلا گلا ہوگا فوکل پرسن کمر اقبال کا کہنا تھا کہ تمام تیاریاں مکمل ہیں سترہ فروری تک تیرہ کھیلوں کے شاندار مقابلے جاری رہیں گے آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے رحیم یار خان میں انٹر کالوجی ایڈ سپورٹ چیمپینشپ کا میلہ تیرہ فروری کو سجے گا اسسسنڈ ڈائیکٹر کالوجی ایڈ اور فوکل برسن کمر اقبال نے خواجہ فرید کریجوئیٹ کالوج میں انتظامات کا جائزہ لیا اور کمیٹیوں کے ممبران کو ہدایات جاری گی ان کا کہنا تھا کہ ظلہ کے تئیس سرکاری کالوجیز ہیں تیرہ گلز اور دس بوائز کالوجیز ہیں تیرہ فروری سے شروع ہونے وال انٹر کالوجی ایڈ سپورٹ چیمپینشپ پانچ روز تک جاری رہے گی افتدائی تقریب کا انقاد کل خواجہ فرید کالوج میں کیا جائے گا پنجاب سرکار کی حدایت پر دس سے زائد کمیٹیاں بنائی گئی ہیں فیز ون جیتنے والی ٹیموں کے مابین ڈوینل صدقے مقابلے تیس سے ستائی سربی تک ہوں گے کھیلوں کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں ہمارے ٹوٹل جو رہیمیہ خان میں تیس کالوجیز ہیں پبلک کالوجیز ان میں سے دس جو ہیں وہ میل کالوجیز ہیں اور تیرہ جو ہیں وہ فی میل کالوجیز ہیں ٹوٹل ہماری گیمز جو ہیں وہ تئیس ہوں گی پانچ ہمارے وینیوز ہیں جہاں پہ یہ گیمز جو ہیں وہ ہوں گی پورے پنجاب کے اندر یہ ہو رہا ہے اور بہت بڑے انامات ہیں اس کے اندر کھلاڑیوں کے اوصلہ فضائی کے لیے شیلز ہیں ٹروفیز ہیں ڈائریکٹر کالوجیز اور سپورٹس فوکل پرسن کمر اقبال کہنا تھا کہ پانچ روز تک پانچ گراؤنڈ میں طلبہ کے درمیان خوب مقابلے ہوں گے وزیراعلا پنجاب کے وین کے تحت کھیلوں کے میدان آباد کریں گے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیم یارخان نیو سٹوڈیو سے فلبہ کتنا ہی